نمشکار ونڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مرلچندیل بھارتی سینہ جمکشمیر میں پاکستان سے آ رہے آتنکیوں کو لگاتار ان کی اصلی جگہ پہ پہنچانے میں لگی ہوئی ہے لیکن پڑوسی دیش اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا وہیں اب پوری میں سرکشابلوں نے آتنکی گسپیٹ کی کوشش کو ناکام کر دیا ہے آتنکیوں کی گسپیٹ کی کوشش کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر تراشی ابھیان چلایا جا رہا ہے رکچہ سوتروں کا کہنا ہے کہ جمکشمیر کے پوری میں نیانترن ریخہ کے پاس سینہ نے گسپیٹ کی کوشش کر رہے پاکستانی آتنگوادیوں کو ستائی ستمبر کی شام کو پکڑ لیا ایک دوران جوانوں نے آپریشن میں دوسرے آتنکی کو مار گرائیا گسپیٹ کی تین کوششوں کو ناکام کرنے کے بعد سے پچھلے ایک ہفتے میں سینہ نے اری میں اور رامپور سیکٹر میں کئی آپریشن چلائے ہیں وہیں ایک ادھیکارک سوتروں نے کہا ہے کہ کل ہوئے آپریشن کے دوران ایک آتنگی کو مار گرائیا گیا جب کی دوسرے پاکستانی آتنگی کو پکڑ لیا گیا حال کے دنوں میں یہ پہلی بار ہے جب کوئی پاکستانی آتنگوادی بھارت میں گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے سینہ نے تین گسپیٹیوں کو مار گرائیا تھا ان کے پاس سیپ پانچ ایکے رائیفل اور ستر گرینٹ سمیٹ بھاری بانترہ میں ہتھیار اور بولہ بارود بنا مد ہوئے تھے آپ کو بتا دیں سماچہ ریجنسی پی ٹی آئی کے مطابق جمہو کشمیر کے بارہ مولہ جلے میں نینتر ریکہ کے پاس سینہ نے گسپیٹ کی کوشش ناکام کر دی ہے اور اس پریاست میں چار جوان کا حیل ہو گئے ایک آتنگوادی مارا گیا ادھیکاریوں نے یہ جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ سندگ گتی ویڈیو کا پتہ چلنے کے بعد سینہ نے اتری کشمیر کے اوری سیکٹر میں نینتر ریکہ کے پاس ایک گسپیٹ روڈی ابھیان چلایا ادھیکاریوں نے کہا کہ اوری میں نینتر ریکہ کے پاس گسپیٹیوں اور سینہ کے بیچ گولی باری میں تین سینک گھائل ہو گئے اور ایک گسپیٹیاں مارا گیا گوڑ طلبے کی سیما پار سے بھارت میں آتنگ کیوں کی گسپیٹ کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ مانا چاہتا ہے ہمیشہ سے پاکستان کشمیر کو ڈسٹرپ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا فائدہ اسے مل سکے اس کا پر اپلال اتنا ہی بن رہی ہے ونڈیا ہندی کے ساتھ